سرم طلبہ طالبات دوستو ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا کو خدای قدوس آپ کو ہمیشہ حصیت و تندرس دی اور عمر کی درازی عطا کرے آج آپ کے سوالات کی روچنے میں میں اور آپ مل کر جانے گے جو ترقیدی میدال کے ادر میتھیو آرنڈ ہے وہ اپنے جو فطری دو طریقے بتاتے ہیں تاریخی مغالطے کے اعتبار سے اور ذاتی مغالطے کے اعتبار سے ہم ان دونوں کو سٹیپ بے سٹیپ ترتیب کے ساتھ جانے گے کہ آخر میتھیو آرنڈ کے نکتہ نظر کے مطابق تاریخی مغالطہ کیا ہے اور ذاتی مغالطہ کیا ہے اگر ان کے مابین فرق کیا ہے ہم تنقید کے میدان میں آپ کے سوالات کی روچنے میں مل کر اس کے بارے میں جاننے کی اور پیچاننے کی بغور پوشش وہ کریں گے اگر تنقید کے میدان کی بات کریں مگر بھی نکاتوں کی بات کریں تو میتھیو آرنڈ ایک نہایتی امدہ نکات تنقید نگار کے طور پر ہمارے سامنے نظر آتا ہے اور اس نے اپنے کلم نگاری کے ذریعے جو الفاظ صفحہ کرتاز پر مجسم کیے ہیں تنقید کا منصب اور شاعری کا مقام ایک امدہ نفیس انداز میں بیان بھی کیا ہے اسی اعتباہ سے دیکھیں تو اس نے ایک کلچر کو تخلیق کرنے کے جو بنیادی مراقل ہوتے ہیں وہ جو نکات ہے بہتین انداز میں اور ترطیب کے ساتھ بیان کیے ہیں اور اس کا جو بنیادی فنسوا وہ یہ ہے کہ اگر امدہ خیالات ہوں گے تو اس پر امدہ تنقید ہوگی اور امدہ تنقید ہوگی تو وہ کہہ ایک بہتین کلچر تحلیق کرنے میں وہ مددگار بھی ثابت ہوگا یہی بنیادی نکتہ نظر میتھیو آرنڈ کا بھی تھا اسی اعتباہ سے دیکھیں تو بہتین کلچر کی تخلیق خیالات کا مواطنہ اس کا ارتکا اور تنقید کا مقام و مرتبہ اس نے ایک امدہ الفاظ کے اندر بیان کر کے عدد کی دنیا کے اندر تنقید میں ایک اپنا مقام و مرتبہ بھی وہ قائم و دیم وہ کیا ہے اب بات کریں اس حوالے تو اس نے شائری کے پڑھتے وقت ہے دو مقاتوں کا ذکر کیا ہے جو اکثر اوقات ہر معاشر کے اندر یا خل کلچر کے اندر یا بڑے بڑے نکات بھی وہ کر دیتے ہیں اور دیکھنے کو بھی ملے ہیں ہم ان دونوں مقاتوں کا ذکر کریں گے اس کا یہ بیان کرنا ہے اس نے بڑے ہی امدہ الفاظ کے اندر کہا ہے کہ شائری پڑھتے وقت اکثر اوقات دو فریب یا دو دوکھے کو وہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دوکھے وہ مقاتے یا فریب وہ کہیں وہ تاریخی اعتبار سے ہے اور ذاتی اعتبار سے سمجھنے میں دیکھنے میں وہ نظر انداز کی جاتے مگر لوگ کے ہیں اس پر عمل درامت وہ نہیں کرتے ایک پہلا مقاتہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ تاریخی اعتبار سے دوسرا آتا ہے ذاتی اعتبار سے وہ کہتا ہے اگر شائری پڑھتے وقت بہتین تصور یا حقیقی علویت کا خیال اور حقیقی قوت اور مصرد کا شوق نہ ہو تو یہ دونوں مقاتے جنم لے پاتے ہیں تاریخی اعتبار سے اور ذاتی اعتبار سے یعنی میتھیو آرنر کا بنیادی نکتہ نظر کہ شائری جو حقیقی مصرد اور جذبے کا نام بھی ہے جب شائری پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک بہتین خیال کا ہونا بے خد ہی وہ ضروری ہے اس کے اندر حقیقت کا ریالیٹی کا جو انصر ہے اس کا بے خد ہونا ضروری ہے اور اس کے ساست قوت اور مصرد یعنی خوشی کا جو شوق ہو وہ لازم چیز ہے اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں جب ایک کاری کسی شائر کی شائری پڑھتا ہے یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہو پاتی ہیں بہتین خیال کے اعتباع سے حقیقت کے اعتباع سے مصرد اور خوشی کے اعتباع سے اگر وہ کاری کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی تو تاریخی مگالتہ اور ذاتی مگالتہ ایٹومیٹیکلی یہ جنم لے پاتا ہے یہ دونوں فطرتی عمل میں وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے وہ فریب وہ مگالتہ تاریخی اعتباع سے ذاتی اعتباع سے کیسے پیدا ہوتا ہے ہم اس کے نکتہ نظر کے مطابق اس کو بھی جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے موضوع وہ نکتہ نظر کے مطابق تاریخی مگالتہ ہے یعنی تاریخی اعتباع سے دیکھیں تو ایک قوم کی زبان یا فکر اور شائری کا جو ارتکا ہوتا ہے اس کا جو آغاز ہوتا ہے اس کے اندر متعلق کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے جب ایک شائر کی شائری قومی سطح پر قومی اعتباع سے ارتکا وہ لیتی ہے اس کا آغاز یا جنم ہوتا ہے تو مطالعہ کی دلچسپی وہ پیدا ہوتی ہے تو ایک شائر کی شائری کو ارتکا اور راستے کی منزل مان کر اس کو اپنی جو منزل ہے راستے کی وہ مان کر زیادہ اہمیت جب دی جاتی ہے تو حقیقت اس کے برعکس ہوتی نظر آتی ہے یہی تکے تو ہمارے موشے کے اندر بھی یہ بہت علمیات پیدا ہو گیا ہے بلکہ یہ علمیات دیکھنے کو بھی ملتا ہے جب ایک موشے کے اندر ایک شائر کی شائری کو راستے کا منزل مان کر اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جبکہ حقیقت اس بات کی جو وہ انکار کرتی ہے حقیقت اس کے برعکس کہتی ہے یعنی محتصر یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جب ایک شائر کی شائری کو اہمیت دینے لگتے ہیں اور شائرانہ فیصلے اس پر کرنے لگتے ہیں تو یہ تاریخی مغاوتہ جنم لے پاتا ہے جو کہ ہمارے موشے کا بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے عدیب یا عدب یا فنکار لو کے ہیں اس بات کو کرتے ہوئے نظر آتے بھی ہیں یہ سب سے بڑا تاریخی مغاوتہ ہے جو ایک ذاتی حد تک اس کو لے پاتے ہیں اور حقیقت کا پرچار نہیں کہتا ہے حقیقت کیا ہے ہم نے ماضی کو خالق اور مستقبی تینوں کو کہا ہے وہ بغور مطالعہ کرنا ہے اس شائر کی شائری کو اس پر پرکھنا ہے تب اس کا حقیقی فیصلہ ہوگا جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے افسوس کہ یہ چیز ہوتی نہیں یہ کہتا ہے یہ سب سے بڑا تاریخ مگاتا ہے اور یہ فطردی عمل ہے ہم نے آگاز میں بھی دیکھا جب شائر کی شاری پڑی جاتی ہے تو اس کے ارتکاب جب دیکھا جاتا ہے تو اس وقت کیا بہتین تصور کا ہونا بے حضوری ہے اس کے ساتھ حقیقت کی علویت کا خیال ہونا وہ بے حضوری ہے اور ساتھ مسررت کا خوشی کا سباب ہونا ضروری ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ کہا ہے حقیقت کے برعکس مگاتے پیدا کرتی چلی جائیں گی یہی میتھیو آرنڈ کا بیان کرنا ہے یعنی تاریخی مگاتا میں سمجھ آ گیا ہے جب ایک شائر کی شائری قومی زبان فکری زبان کے طبع سے ارتکا لیتی ہے تو اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو تاریخی مگاتا کیا وہ جنم لے پاتا ہے تو ہمارے پاس اس طرح کے بے شمار شائر حضرات موجود ہیں جو اس طرح کے جو سرگرمیاں وہ عمل ملاتے ہیں اور اس بات کو کہا ہے تاریخی مگاتے کے نام سے بھی پہچاند دی جاتی ہے اور موصوم کیا جاتا ہے دوسرا ہمارے پاس آتا ہے وہ ذاتی مگاتا یعنی ذاتی مگاتا کسی شخصی ذاتی ارتک ہے وہ قومی اعتباس ہے یہ ایک شخصی ذاتی اعتباس ہے ذاتی سوچ پہ یعنی جب ایک شائر کی شائری یا نظم ہے یا وہ غزل ہے وہ ذاتی پسند ذاتی تعلق اور ذاتی رائے کی بنا پر متاثر اپنے اپنے کرتی ہیں ذاتی بٹکانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو لے کر حقیقت کیا ہے وہ اس کے الٹ ہوتی ہے تب کیا ہے وہ ذاتی مگاتا جنم لے پاتا ہے یعنی اپنی دلچسپی کو ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر جب پیش کیا جاتا ہے اس شائری کے اندرچہ ہے وہ نظم ہے غزل ہے قصیدہ ہے مسنوی ہے ربائی ہے مخمص ہے مسدس ہے کوئی بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے جب آپ اپنی دلچسپی ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کے اندر پیش کرتے ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں تو ذاتی مگاتا جنم لے پاتا ہے یہ اس فنپارے کی اس تاریخی اور ذاتی اعتباع سے مگاتے کی بیتین نشانی کلتی ہے تو یہی میتھیو آرنڈ بھی بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں فطرتی طور پر ہیں انسان اگر اس اعتباع سے دیکھے کاری اس اعتباع سے اگر سرگرمی کو مزید وسط دیتا ہے اس کو مزید دگنا کرنے کوشش کرتا ہے اپنی ذاتی دلچسپی کی بینا پر تو کیا وہ ذاتی مگاتا جنم لے پاتا ہے اور یہ دونوں تاریخی اعتباع سے مگاتا اور ذاتی اعتباع سے مگاتا جنم لے پا کر وہ حقیقت کی اکاسی کے اس کے برقص نظر آتی دکھائی دیتی بھی ہے تو میتھیو آرنڈ بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے جب آپ شائری پڑھیں جب آپ نے شائری کو پڑھ رہا ہے تو شائری کو پڑھتے وقت آپ کا بہتین خیال ہونا بہتین تصور کا ہونا اور حقیقت کی عالمیت کا خیال ہونا وہ بہت ضروری ہے تو اس اعتباع سے تیسرا اورہی ہے کہ وہ مصررت اور خوشی کا سبب اگر آپ لیتے ہیں تو یہ مگاتے جنم نہیں پہنگے اگر یہ نہ ہو تو یہ دونوں مگاتے جنم لے پہنگے اور میرا معاشرہ اس کی بہتین مثال آپ کے سامنے ہیں مہتب طلبہ طلبات آج ہم نے میتھیو آرنے کے نکتہ نظر کے مطابق آپ کے سوالات کی روشنی میں ہم نے میتھیو آرنے کے تاریخی مغالتہ اور ذاتی مغالتہ دونوں کے بارے میں جانا اور پہنچانا ہے کہ اس کے محتوصتوں پر جہزہ بھی لی ہے مزید کوئی ایسی بات کوئی ایسا پوائنٹ جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو بلاجر سوال کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک و شیئر بھی ضرور کیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ